ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین کی اپیل پر اہلیان کراچی کے جرح احتمام آج ام باک کی جائے گی جس کا مقصد پر ام پاکستان کی تعمیر ہے الطاف حسین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ بڑی تعداد میں ام باک میں شرطت کر کے اسے کامیہ بنایا جائے رافظ حسین کی رپورٹ ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین کی اپیل پر اہلیان کراچی سبز ہلالی پرچم تھامیں کراچی میں بھائی چارگی فرقہ ورانہ امہانگی کے فروغ اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف باغے ابن قاسم سے تین تلوار تک امن ووک کریں گے امن ووک کے سلسلے میں شہر میں بینلز بھی آویدہ کیے گئے ہیں اہلیان کراچی کی جانب سے ووک کے سلسلے میں شمائے بھی روشن کی گئیں جبکہ سبز ہلالی پرچم اور ملی لغموں کی گونج میں ملک سے اظہار رجیٹی بھی کیا گیا علاقین رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے کہ امن ووک ثابت کر دے گی کہ عوام پر امن پاکستان کی تحمیر چاہتے ہیں پکراچی کی لوگ تشدد کو ریجیکٹ کرتے ہیں پکراچی کی لوگ امن کے ساتھ دسپلن کے ساتھ ارگ نئے صحیح سے اپنا دلاغ گوڑ کریں گے پورے پاکستانی لوگ اپنے مذہب زبان اور نسل سے بالاتر ہو کر ایک عظیم مقصد کے لیے نکلیں گے پکراچی کی پیس ووک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئے تاریخ رکم کرے گی عوام کو کہہ رہا ہے کہ شہری ووک میں حصہ لے کر انتہا پسند اناثر اور دہشت گردوں کو بتا دیں کہ عوام متحد ہے پیس کی بات کرتے ہیں یہ انہی کے لیے ریلی ہے ارگنائز ہوئی ہے اگر آج نہیں نکلیں گے تو پھر یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا ہم اپنے ملک میں امن چاہتے ہیں جو کہ کہاں ایک خواب رہ گیا ہے لوگوں امن باک کے حوالے سے منقلہ ورائیٹی پروگرام میں فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا نیازہ دی کو ہم ہرگیز مٹا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں آپ اسے انہی عوام سے اپیل کی ہے کہ اہلیانے کراچی بڑی تعداد میں شرکت کر کے اسے کامیاب بنائیں کراچی میں امن کے لیے انکیو انکی اپیل پر آج امن مارچ کیا جائے گا امن مارچ کی تیاریوں کے سلسلے میں کلفٹن دو تلوار پر ملی نغمے بھی بجائے گئے دیکھتے ہیں اس بارے میں محمد علی حفیظ کی ریپورٹ یہ نغمے بجائے جا رہے ہیں کراچی میں دو تلوار کلفٹن پر آج یہاں امن مارچ کا انکات کیا جائے گا ایم کی ام کے رہنما وسیم افتاب کا کہنا ہے کہ مارچ کراچی سمیت مل بھر کے امن کے لیے نہایت اہم ثابت ہوگا اس وقت میں تمام شعبائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہوں گے چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہیں چاہے وہ کسی مذہب کے ماننے والے ہو دو تلوار پر ایک جانب چراغہ کیا گیا تو دوسری جانب گلوکاروں نے ملی نغمے گاہ کر لوگوں میں ام کا جذبہ بیدار کیا کراچی کے تمام سٹوڈنٹس پروفریشنل ہر طبقے سے ہر واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ اس میں شرکت کریں اور اس کو بھرپور انداز میں کامیاب بنائیں ٹیس واغ ہماری ہے اس میں یہاں کراچی کا ایک ایک شہری جو ہے وہ اس میں انشاءاللہ شرکت کرے گا ٹیس واغ ہو رہی ہے اس میں فنگار اپنا بھرپور سر ڈالیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس واغ کو بے بنا کانگا ہوگا ہم مارچ اتوار کی دوپیر تین بجے بھاگ ابن قاسم سے شروع ہوگا اور اس کے اقدام تین تلوار کے لفتن پر ہوگا اور کراچی میں متعدہ قومی موومنٹ کی جانب سے آج ہونے والی ام واغ کے حوالے سے ایک ریلی کا احتمام کیا گیا جس میں شرکہ نے شمع روشن کی متعدہ قومی موومنٹ کی جانب سے ام واغ کے سلسلے میں ہفتے کو دو تلوار پر ایک ریلی کا احتمام کیا گیا ریلی کے شرکہ میں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ متعدہ قومی موومنٹ کے رہنمار رضا حارون مابر غوری خوشبخ سجاہ سمید دیگر اہم رہنمہ بھی موجود تھے شرکہ نے عوام سے ملاقات کر کے انہیں آج نکلنے والی ریلی میں شرکت کی دعوت دی اور پمپ فریڈ بھی تقسیم کیے اسے تقریب میں مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مرد اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی جنہوں نے ہاتھ میں پاکستان کے جھنڈے تھامے ہوئے تھے اور مومبتیاں جلاتے ہوئے ملی نغمی پاکستان کا قومی ترانہ بھی گیا مومبتیاں ہاتھ میں لیے ہوئے شرکہ نے کلفٹن دو تلوار کے گردہ باگ بھی کی اور امن اور پاکستان سے محبت کے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے نارے لگائے